موسیقی پہنچ سکے اور آپ سیکھ سکیں دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے آفائنمنٹ یا جی ڈی بی کیسے سال کرنا تو یہ بھی جو ویڈیو ہے آپ اس کو بھی آئیڈیا ہی کنفیٹر کیجئے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ENG101 انگلیش کمپریہنشن کا جو ہمارا جی ڈی بی نمبر 1 آیا ہوا ہے وہ اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنی اس جی ڈی بی کو دیکھتے ہیں بی فور سٹاٹنگ آور جی ڈی بی ففت آف آل ایف آور پریویس پیکٹیف ہوئے ہفین دی ریکوارمنٹ آف دیکھ جی ڈی بی اوپ میں کیا ہے جی آر موڈرن ڈیڈیٹل ڈیڈیٹل ڈکشنری سبسیٹوٹنگ دی کلاف ہارڈ بائنڈنگ ڈکشنری کہ جو ہے انہوں نے مطلب ہارڈ بائنڈنگ ڈکشنری جو ہماری پرینٹیڈ فارم میں یا بکش شکل میں ہوا کر جاتی دی ویل سبسیٹوٹ دیکشنری آف دیکشنری آف دیکشنری آر آر آئیٹ آر آئیٹ بریف نوٹ ہم نے اس کا پر ایک بریف نوٹ لکھنا ہے with the words of 150 and 200 words comparing the two types of dictionaries اور ہم نے ان کو آپ اپنے compare کرنا ہے write your own views ہم نے اپنے ہی مطلب views لکھنے ہیں about a given topic آپ نے جو topic دیا گیا اس کے بارے میں your comment should not exceed 150 words to 200 words ہمارا جو comment ہے وہ مطلب زیادہ نہیں ہونے چاہیے انڈیٹ فالفاغ سے یا دو فالفاغ سے تو چلیے دوستو ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں میں نے جو ہے اس کے solution کے لیے تین کولم بنائے ہوئے ہیں فافت کے اندر میں نے ایک point لکھا ہوا ہے then we have compare this point with the digital dictionary as well as the hard binding dictionary اور پیرا میں اس سے پتا بھی چلتا ہے کہ جو ہے which one is better یا which one is dominant on other dictionaries in this comparison i have dominant the hard binding dictionaries on the digital dictionaries because of the following reason which we have been written in the point form the first point in the point form is the memory اس کے اندر میں نے کیوں لکھا ہے اس کو ہم compare کرتے ہیں with digital dictionary as well as the hard binding dictionary تو اس میں ہمارا first point بھی memory ہے it will decrease the memory of user because the user search a specific word in it اب digital dictionary کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم میں جس ورڈ کا مطلب پتہ نہیں ہوتا وہ صرف ہم اس کے اندر انٹر کرتے ہیں اور اس کو سرچ کر لیتے ہیں اس کا ultimate effect ہے it will decrease our memory یا جس کو ہم vocabulary بھی کہتے ہیں کہ اس سے ہماری جو vocabulary ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم صرف ایک specific word کو سرچ کر رہے ہم اندھا 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 ایک word اگر سرچ کرنا ہے اب لا محالہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو words ہیں ان کو لے کر اور ان pages کے اوپر جائیں گے جہاں پہ وہ ہوگا اب جب ہم ان pages پہ جائیں گے تو ہماری نظر سے کئی اور بھی الفاظ اس سے ملتے جلتے گزریں گے ہماری ہماری جو ہماری ممیوری ہے وہ خود بہ خود بڑھ جائے گی تو ہم کہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہرڈ بینڈگ ڈیشنری ہے وہ ہماری زیادہ بیفت دوسرا پوائنٹ میں ہے جی سپیلنگ میں لکھا جی سپیلنگ کیوں لکھا ہے جی سپیلنگ لکھا ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سجیسٹڈ ورڈ دے دیتا جیسے ہماری ہماری ٹھیک ہے تو ابھی ہم سپیلنگ پریس کریں گے اور آگے ہمیں وہ سٹوڈنگ یا سٹرونگ یا اس سے ملتا جلتا الفاظ ہمیں دے دے گا اور ہماری 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 سپیلنگ سپیلنگ سرچنگ دیوارڈ 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 ہمیں اگر اس کے پورے سپیلنگ یاد ہوں گے اس کی پوری سپیلنگ یاد ہوگی تو دن we have able to سرچ دیوارڈ پھر ہم اس ورڈ کو تلاش کر سکتے ہیں اس کے بات ہمارے ثرد نمبر پوائنٹ ثرد نمبر پوائنٹ میں نے ایڈویٹیزمنٹ لکھا ہے ایڈویٹیزمنٹ اس لیے we have seen lot of ایڈویٹیزمنٹ when we are seeing dictionary online we have seen different pop-ups menus different mall ویر اور کئی بار ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں وائیرس بھی آ جاتے ہیں مطلب جب ہم ویب ایڈویٹیزمنٹ یا ہمیں ڈیفرنٹ ایڈویٹیزمنٹ بھی دیکھنے پڑتے ہیں then he give us the meaning of that word پھر ہی ہمیں ویسکا meaning دیتے ہیں جب تک ہم ان ایڈویٹیزمنٹ کو نہیں دیکھتے تو ہمیں ان کے جو میننگ وہ نہیں ملتے ایڈویٹیزمنٹ ایڈویٹیزمنٹ we have left culture and no ads and no pop-ups and no malware and no cookies and no virus اس طرح کی ہمارے پاپ کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم کہ سکتے ہیں کہ ہارڈ بینڈنگ دیکشنریز ہیں وہ اس طرح مطلب آن لائن دیکشنریز کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ ریلائیبل ہیں چوتھے نمبر پہ نمبر پہ نمبر پہ سکتے ہیں کہ ہم نوالج گیٹ کر رہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہم لرن کر رہے ہیں تو یہ چار پوائنٹ ہے اس کے باد پانچوہ جو پوائنٹ ہے وہ میں لکھے جی منی سائٹ سم ٹائم وی ہم سین ڈیفرنٹ ویب سائٹ سرچ ورڈ کہ ہم مختلی ویب سائٹ کرتے ہیں اس کے میننگز دیکھنے کے لئے ایک ویب سائٹ پہ ہمیں کلیریٹی نہیں آتی اور دا اگر ہم بہت ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں ایک دیکھ لیتے ہیں اس کے باد فکس نمبر پہ میں نیو لرننگ is زیدو بکاو نوٹ لن about نیو ورڈ ہمیں نئی الفاظ کا پتہ نہیں چلتا یہ ہمارے اس پہلے پوائنٹ پہ بھی کمپیر کرتا ہے کہ جب ہم ایک ورڈ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نئے الفاظ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سپیلنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری جو لرننگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے on the other hand if we are talking about the traditional dictionary means to say printed dictionary learn new words in a great fight effect of the printed dictionary کہ اس کا ایک great feature بھی ہے ایک great effect بھی ہم کہہ سکتی ہیں کہ نئے الفاظ کے بارے میں سیخت ہیں ساتھ وی نمبر پہ لکھا ہے sometimes the online dictionaries are too much cost attached with it کہ ایک بندہ نے ویب فائٹ بنایا ایٹس personal ویب فائٹ ویب سائیٹ اس لیے بناتا ہے کہ وہ کچھ پیسے کما سکے پھر اس صورت کے اندر لو کیا کرتے ہیں وہ کافت سکتے ہیں اگر ہم ہرڈ بائنٹنگ میں کی بات کرتے ہیں پرنٹیڈ بکس آر مچ لیس کافت آر کمپیر ٹو دا آن لائن ڈکس نریف کیا ان کی کافت کام ہوتی ہے اس کے بعد تھیسٹ لکھا ہے ایس دا ویب سائیٹ آر آر آور سیسٹم ایس گریش دن اگر ہم نے اس کا بیک اپ لیس آر آر اگر کوئی اس کو چوری کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی ہماری دکшنری ہے وہ ختم ہو جائے گی ان در اگر اگر بات کرتے ہیں پرنٹی دکشنری کی تیسٹ دی دکشنری یف منی مائزد تیسٹ دکشنری یف منی مائزد اس کی ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل یا موڈرن دکشنری کی we have need the internet connection to feed the online dictionary ہمیں internet connection کی ضرورت پڑے گی on the other hand if we are talking about the traditional as well as printed or a heart binding dictionary we not need the internet connection to feed the words our meaning of some words تو ہمیں اس صورت میں internet connection کی ضرورت نہیں پیش ہاتی تو دوستو یہ تھی ہماری جو جی ڈی بی ہے انگلیش 101 کی کمپری ہنشن کی امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ آپ نے یہ جی ڈی بی کیسے بنانا ہے آپ ان پوائنٹس کو بھی لے سکتے ہو بلکہ ان کی جو ورڈنگ ہے وہ آپ نے خود اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ اس میں کچھ اور اپنے پوائنٹس بھی آئیڈ کر سکتے ہو but one thing that you should remember وہ یہ کہ آپ نے جو ہے وہ جی ڈی بی ڈی 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 ڈ ڈی سو سے 200 الفاظ کے دربیاد بنانا ہے موفین بھائی کا چینل ورجول سٹوڈنٹ سپورٹ فرڈ وِّف دیکھتے رہیے اور موفین بھائی کی ویب سائٹ وی ٹیپل اس ڈاٹ کام دیکھتے رہیے وہاں پر میں نے فائنال Ĳ ٹیم کے حوالے سے بھی کافی فہرہ میٹیریل اپل milestone کر دیا اب کو ڈی اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ